ہلو دوستو نمسکار آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایم پی کا خسرہ خطونی جو آپ کیسے نکال سکتے ہیں تو چلیے بھی نہ سمجھ گوائے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو کروم براؤزر اپنے موبائل پر اوپن کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ سرچ والا اپسن جو دیکھنے کو ملے گا اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے ایم پی بھو لیک یہ جو آپ کو ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد جو یہاں پہ سرچ والی بٹن جو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس پہ کلک کر کے سرچ کر دینا ہے سرچ کرنے کے بعد جو آپ کو پہلی والی ویب سائٹ کو اوپن کرنا پڑے گا اس ویب سائٹ کا نام ہے ایم پی بھو لیک ڈوٹ جیو وی ڈوٹ این تو اس کو جو آپ اوپن کر لیجئے اوپن ہونے کے بعد جو یہ ویب سائٹ کچھ اس پرکار سے جو دکھائی دے گی یہاں پہ جو آپ کو یہ والی اپسن کو جو دھوڑنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آ چکا ہے تو یہ والی اپسن پہ جو آپ کو کر دینا ہے کلک جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کو دو اپسن جو دیکھنے کو ملے گا ہے ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو یہاں پہ ساپ ساپ لکھا ہے کہ کیا آپ بھو لیک ابھی لیک میں خسرا خوجنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو آپ کو یہ والی یہاں پہ جو آپ کو کلک کرنا پڑے گا یاد رکھئے گا آپ کو یہ والی اپسن پہ کلک کرنا ہے اس پر نہیں کلک کریے گا تو ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد تھوڑی سا انتجار کرنا پڑے گا اگر آپ دن کے سمیں مطلب کی گیارہ یا بارہ بجے دوپہر کے سمیں اگر آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو بہت سارے لوگ اس ویب سائٹ کو چلاتے رہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہونے میں تھوڑی سا سمیں لگتا ہے یا یہ ویب سائٹ اوپن نہ ہو تو دوبارہ سے آپ کو پھر سے کلک کرنا پڑے گا ٹھیک تو ہم صبح کے نو بج رہے ہیں ساڑھے نو ہو رہے ہیں دس بجنے والے ہیں تو اس سمیں یہ ویب سائٹ کافی اچھے سے کام کرتی ہے تو بڑے آرام سے جلدی سے اوپن ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ اس پرکار سے ایک پیز اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کو تھوڑی سے جوم کر لینا ہے سب سے پہلے پوچھ رہا ہے جلہ چین کریں اس پہ کلک کرنا پڑے گا جس جلے میں آپ کی جمین ہے اس جلے کو جو ہے آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو ہمارا جو ہے عمریہ میں ہے تو عمریہ جو ہے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے تحصیل بولے گا یہاں پہ جو ہے آپ کو کلک کرنا پڑے گا اور جو بھی آپ کا تحصیل ہوگا اس تحصیل کو جو ہے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے تو ہمارا جو تحصیل ہے وہ نورجاباد ہے تو ہم جو یہاں پہ نورجاباد سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو یہاں پہ بولے گا گاؤں سیلیکٹ کریے تو یہاں پہ جو آپ کو کلک کرنا ہے اور جو بھی آپ کا گاؤں ہے اس کو جو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے تو ہمارا جو گاؤں ہے وہ ہے بھئیہ نپنیا تو نپنیا کے لیے جو ہم کو نیچے کی طرف آنا پڑے گا یہ دیکھئے ان سے شروع ہوتا ہے تو نپنیاں یہاں پہ دکھائی دے گا تو اس کو جو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد جو آپ کو بغل میں آنا ہے اور یہاں پہ جو آپ اپنے خسرہ سنکھا سے پلوٹ سنکھا سے یا بھو سومی سے جو ہے آپ اپنے جمین کی جانکاری نکالنا چاہتے ہیں خسرہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو ہم جو یہاں پہ بھو سومی کے نام سے جو ہے ہم کو ہمارا خسرہ سنکھا نہیں پتا ہے تو ہم جو یہاں پہ بھو سومی کے نام سے یعنی نام سے جو ہے ہم خسرہ سنکھا یہاں پہ نکالیں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو بھو سومی والے اپسن پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اپسن آ چکا ہوگا اس پہ کلک کرنا پڑے گا اب جو بھی آپ کا نام ہے اس نام کو جو ہے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا پڑے گا دھیان رکھے ہوئے یہاں پہ جو ہے کرم بد یعنی کی کھا گھا گھا ایسے کر کے جو ہے لائن سے جو ہے نام جو ہے دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کا نام سر سے شروع ہوتا تو نیچے کی طرف جانا پڑے گا اگر آپ کا نام ا یکہ سے شروع ہوتا تو اوپر کی طرف جانا پڑے گا تو یہاں پہ جو ہے آپ اپنے حساب سے اپنا نام جو ہے ڈھوڑنا ہے کھوجنا ہے جیسے کی ہم کو جو ہے چندربہان اور پیتا سمپت کا جو ہے دیکھنا ہے تو ہم جو یہاں پہ چندربہان پیتا سمپت کا سیلیکٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو یہاں پہ جیسی سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ خسرہ سنکھا چین کر رہے گا اپسن جو دیکھنے کو ملے گا اس پہ کلک کر دینا ہے ابھی ان کے نام پہ جو ہے بہت سارے خسرے ہیں بہت ساری جمینیں ہیں تو جس جمین کا جو ہے جانکاری نکالنا چاہتے ہیں جس خسرے کی جو جانکاری نکالنا چاہتے ہیں اس خسرے کو جو یہاں پہ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ خسرہ سنکھا لکھا ہوا ہے تو ہم جو یہاں پہ مان کے چلیے ہم یہ والی جمین کا جو ہے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو وائی جو بھی یہ کیپچر لکھا ہے اس کیپچر کو جو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے یہاں پہ لکھا ہے وائی ڈبلو ایکس بھی ایل نائنگ یہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں ویورن دیکھے کا اپسن جو دیکھنے کو ملے گا اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ جو اسے یہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبھی خسروں کا جو یہاں پہ ڈیٹیل آ چکا ہے یہ دیکھیں خسرہ کمنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں خسرہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کا لوگو دکھائی دے رہا ہوگا تو جس خسرے کا جو جانکاری نکالنا چاہتے ہیں اس خسرے کے سامنے جو ہے جیسے کہ ہم کو یہ والے خسرے کی جانکاری نکالنا ہے تو اس کے سامنے جو ہے یہ آئیکن بنا ہویا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے خسرے کی جانکاری یہاں پہ دکھائی دینا شروع ہو چکی ہے اب میں جو ہے چاہتا ہوں کہ اس خسرے کو جو ہے میں اپنے موبائل پر سیو کر لوں اپنے موبائل پر جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میرے کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ تین لائنیں دکھائی دے رہی ہوں گے اوپر کے طرف اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ کو سیر کا اپسن جو ہے دیکھنے کو ملے گا اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ پرنٹ کا اپسن جو ہے دیکھنے کو ملے گا اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد جو یہاں پہ تین وندو دکھائی دے رہے ہوں گے اس پہ کلک کرنا پڑے گا اور یہاں پہ سیو اس پیڈی اپ کو اپسن جو دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کر دینا جیسی کلک کریں گے تو یہاں پہ جو بولے گا کہ آپ کا جو خسرہ کا نام ہے وہ یہاں پہ دکھائی دے گا اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے تو یہاں پہ نیچے کی طرف subscribe کو اپسن جو دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک کر دینا اور جیسی کلک کریں گے تو یہ جو ہمارا خسرہ کا قاقج ہے وہ ہمارے موائل پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے چلیے جو میں دکھا دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کہاں پہ ہوا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے فائل منیجر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد جو یہاں پہ ڈاکومنٹس کا اپسن جو دیکھنے کو ملے گئے اس پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد جو پہلا والا ڈاکومنٹس رہتا ہے دیکھئے ایم پی بھول ایک والا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا خسرہ ہے وہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہ دیکھئے پورا جو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے تو دوستو کل ملا کر اس ویڈیو میں کیول اتنا ہی تھا اس پرکار سے جو ہے آپ ایم پی کا جو ہے خسرہ سنکھیا اور خسرہ کا کاغذ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں کیول اتنا ہی تھا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا